بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل انجوکا کی چینل آج ہمارے یہاں پون سون کے پہلی باری شروع ہو گئی ہے اور موسم بہت اچھا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ویورز بہت اچھا لگ رہا ہے باری سوری ہے اور سارے پودے بھی دیکھیں ساف ہو گئے ہیں کھلی رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے گرمی بہت زیادہ تھی زیادہ کم ہو گئی ہے اور دیکھیں انشاءاللہ پھر آپ کو آپ کے ساتھ اپنی ریسپیز شیئر کروں گی میں اچھے اچھے پکوان ہو گی باریش کے ساپ سے یہ دیکھیں دیکھیں باریش ہو رہی ہے باریش کے لحاظ سے میں بنا رہی ہوں دہی والے آلو اور پوڑیاں باریش کے لیے میں نے دیا ہے آلو کے لیے میں نے آلو لیا ہے آدھا کلو اس کو بوائل کر لیا ہے اور رفلی چوپ کر لیا ہے بس ایسی توڑ لیا ہے ایک بڑا پیاز ہے چوپ کر لیا ہے دہی ہے سو گرام گارلک اور جنجر کا پیسٹ ہے ادھا کلیشن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون چیلی پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون نمک ہے بیو ٹی سپون اور چھوٹا سا ایک ہین کا ٹکڑا لیا ہے میں نے چنی کی دال کے برابر ہے زیرہ ہے بھگارنی کی نی ہے ایک ٹی سپون حلدی پاوڈر ہے آدھا ٹی سپون کورینڈر پاوڈر ہے ایک ٹیبل سپون تین یہ ریڈ چلی ہیں اور آدھی ٹی سپون کلون جی لیے میں نے اور تیل لیا ہے آدھا کپ تو چلیں اس کو بناتے ہیں یہ دیکھئے پہنا مارا گرم ہو جائے گا تو میں آئل ڈالوں گی اس میں اور زیرہ سے بھگا لیں پڑا گرم ہو جائے تو زیرہ اس میں ڈالوں گا اور زیرے سے بھگا لیں زیرہ ڈالیں اس میں پیار سے زیرہ زیرہ پیاز سلائیڈ کلر آجے براون پر سلائیڈ باتی مسائلہ ڈالتیم پیاز کھوڑی میں اس میں ہینگ بھی ڈال رہی ہوں تاکہ فرائی ہونے میں ایک سا سا اس کا پریور آجے آپ لوگ درور بنا گئے بارشوں میں بہت مزیگی بنا گئی رہی والے آلو اور پوڑیاں بارشوں کے موسم شروع ہو گئے دھروں میں بہت اچھے چیزیں بنتی ہیں میری فیملی بہت انجائی کرتی ہیں تو میں بناتی رہتی ہوں آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں ساری ریسپیز بس آپ میری چینل دیکھتے رہیں یہ دیکھیں یہ ہوگے اس میں لسان بہت این بہت این بہت این بہت 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 بنیب بہت بہت لیکن پاسمیں گنم گنام ہم اس میں آلوی حٹ کر دیں گے نمک بھی رائنو اس کو بھونکے آرو ایک کروں گی خیلص کے بعد کروں گی اور سابت والی ڈال کے درسن کے لیے ڈمپے لگا دیں گے یہ دیکھیں گے تھوڑا سا میں نے پانی ڈالے دو ٹی بلی سپن کے برابر اور اس کو بھون دوں گے اچھا سا بھون گیا ہے یہ دیکھیں اچھا سا بھون گیا ہے یہ اور اس میں میں آلو اٹ کر دوں گے یہ دیکھیں آلو ڈال دی میں اس میں میں تھوڑا پانی ڈالوں گے تاکہ تھوڑا سا گری بھی بن جائیے آپ جتنی گری بھی رکھنا چاہیں اتنی رکھنا تاکہ تھوڑا پانی ڈالوں گے تاکہ تھوڑا آدھے گلاس تاکہ تھوڑا پانی ڈالوں گے ایک ڈالوں گے پھر اس کو دم پہ لگا دوں گی پانچ منٹ دوں گی یہ دیکھئے کہ اس بوائل آگا اس کو میں دم پہ لگا دوں گی بلو فلائم پہ پانچ منٹ کے لئے تاکہ اچھا سا روغن آجے اوپر یہ دیکھئے کہ اس بوائل آگا اب لو فلائم کر دیا اچھا سا اس پہ کلر آجے روغن آجے پھر میں اس کو فلائم بند کر دوں گی اور پھر ڈش میں نکالتے ہوں اور اس کے بعد ہم کھوڑیاں بنائیں گے یہ تیار ہوگئے بس دہی میں نے بچا لیا تھا میں پھر سے سا راگوں بہت منزدار بنتے ہیں کھوڑیاں کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں کھوڑی کے ساتھ کمبینیشن بہت اچھا رکھتے ہیں آپ لوگ ضرور بنائیں پھر پوری بنائیں گے اس کے بعد میں ڈش آؤٹ کروں گے دیکھیں دیکھیں میدہ لیا ہے ایک کپ میجرینگ کپ جو ایک کپ ہوتا ہے ایک کپ میدہ اور ایک کپ نورمل گھر کا چککی کا آٹا دو ٹی بیل سپون دہی ایک ٹی سپون نمک ہے اور پانی سے اس کو میں اس کو گوند لوں گی اور پندرہ منٹ کے لئے اس کو رکھتی ہوں پہلے اس میں دہی ڈالیں گے نمک تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کو گوند لیں گے دیکھیں دیکھیں اگر اس کو گوند لیا ہے تھوڑا سا روٹی جو ہم بناتے ہیں چپاتی اس سے تھوڑا سا گونتا ہے پوریوں کے ساپ سے پھر ابھی اس کو میں دس منٹ پندرہ منٹ کے لئے رکھ دوں گے اس کے بعد پھر ہم پوریاں بنایں گے یہ دیکھیں یہ آٹا ہمارا تیار ہو گیا 20 منٹ ہو گیا اس کو اچھا سا یہ نرم ہو گیا اب میں اس کی پوریاں میں نمگ گی پیل لوں گی پہلے اور پھر تھوڑا سا کوئل ڈال کے یہ آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے فرائن کے لئے چھوٹے چھوٹے بول بنا کے دیکھیں 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 اس طرح سے بیلیں ساری پھر اس کے بعد فرائن کریں گے دیکھیں اس کو فرائن کروں گے آئی اوئل ہمارا گرم ہو گیا آئی 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 اپنے یہ دیکھیں پھولی ہوئی بنیں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے اچھی بن رہی ہیں پھولی پھولیاں اس طرح ساری بنا لیں گے پھر میں آپ کو سرونگ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں یہ پھولیاں بن گئیں ہماری اور بہت فلافی پھولی پھولی سے بنی ہیں دہی کی وجہ سے اور یہ ہماری دہی یہ دیکھیں تیار ہو گئے دیکھنے میں مجھے لیں مزے دار ہیں آپ اس کے ساتھ اس کے کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے ضرور بنائیے گا بارش کے دنوں میں انجوائے کریں بنا کے اور مجھے فیڈبیک دیں اور لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو بہت شکریہ اللہ حافظ